اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں حماد خان نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر سب کو پتا لگ گیا ہے کہ ہمارے ملک پر کتنا ظلم ہو رہا ہے ملک میں ہر جگہ سے خبر آ رہی ہے کہ بجلی اور پانی نہیں ہیں نماز شریف آٹھ سال تک معاہدے سے متعلق قوم سے جھوٹ بولتے رہے کشمیر کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ ڈرے نہیں آرمی چیف کی مستونگ میں مولانا عبدالغفور حیدری کے کافلے پر حملے کی مصمت آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا معصوم جانوں کے سیاہ پر ازاری افسوس زخمیوں کے بہتری نیلاج کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے مستونگ میں مولانا عبدالغفور حیدری کے کافلے پر حملہ 25 افراد جا باہر جبکہ 37 افراد زخمی ہوئے ابتدائی تحقیقات کے مطابق مستونگ حملے میں 10 سے 12 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا کافلے پر حملہ موٹر سائل سوار خودکش حملہ آوردے کیا مستونگ واقعے پر جے یو آئی کا اتوار کو احتجاج کرنے کا اعلان مستونگ میں مولانا عبدالغفور حیدری کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی یہ ایک مجرمانہ فیل ہے ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں جے یو آئی فے کے سربلہ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو وزیراعظم آسف زرداری عمران خان وزدور وزیر داخلہ کی مستونگ میں دہشت گرد حملے کی شدید مضمت مولانا عبدالغفور حیدری سمیں تمام زخمیوں کی جلس حدیابی کے لیے دعا گو ہیں رہنماوں کی گفتگو شاہ محمود قریشی کا سرگودہ میں جلسے سے خطاب کہتے ہیں بھارت نے جانیر کی تو کوشش کی تو چپے چپے کا دفعہ کریں گے باک فوج کے ساتھ قوم بھی سپاہی کے ساتھ کھڑی ہوگی جندال پاکستان کیوں آیا تھا صورتحال اب واضح ہو رہی ہے ڈان لیکس میں بڑے مجرموں کو بچا لیا گیا قومی سلامتی کو وزیراعظم ہاؤس سے داختار کیا جا رہا تھا نواز شریف بھی کل بوشن یادف کو پھانسی سے نہیں بچا سکتے شیخ رشید کا سرگودہ میں جلسے سے خطاب وزیراعظم انصوبہ بندی احسن اقبال کی چین میں صحافیوں سے گفتگو کہتے ہیں ون بیلٹ ون روڈ کانفرنس میں سی پیک سب سے اہم انصوبہ ہے کانفرنس کے موقع پر متعدد معاہدوں پر بھی دستگت ہوں گے دہشتگردوں کا نہ کوئی دین اور نہ ہی کوئی ایمان ہے دہشتگردی کے خاتمے در مسلح فواج خانون نافذ کرنے والے دارے چین سے نہیں بیٹھیں گے وزیراعظم بریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو بہریہ انکلوجر میں نیجی ٹی وی کے پروگرام میں سٹیج گرنے کا واقعہ چیف جیسس آف پاکستان ساکیب نسار نے از خود نوٹس لے لیا چیف کمیشنر اور آئی جیس نا آباد سے چٹالیس گھنٹوں میں رپورٹ طلب کر لی نیپرا نے کراچی میں لوڈ شیڈنگ میں اضافہ کا نوٹس لے لیا بجلی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ناقابلے قبول ہے کئی علاقوں میں بجلی نہ ہونے سے امام متاثر ہو رہے ہیں بارہ مئی سانہے کو دس برس بیٹھ گئے مگر ملزمان تاہار کی رفتار نہ ہو سکے سانہے بارہ مئی کے خلاف آئی کورٹ اور ماں تحت عدالتوں میں مکلہ کی جانب سے یوم سیام منایا گیا درجوان کے الیکٹر کے مطابق کراچی کے کسی علاقے میں اضافی یا غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی بن قاسم پاور پلان کا متاثرہ یونٹ مکمل طور پر فان ہو گیا ہے شہر بھر میں بجلی کی فراہمی معمول کے مطابق ہے مگوزہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی بربریت کا سلسلہ جاری سری لگر کے علاقے نوہاتا میں نماز جمعہ کے بعد صورتحال انتہائی کشیڈا بھارتیس کی اوڈی فورسز کی کشمیری نوجوان پر آنسو گیس کی شہلک پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ جاری ویسٹ انڈیز نے چار وکٹوں کے نقصان پر ایک سو باون رنز بنا لیے ماں کے عالمی دن کے موقع پر والدہ سے محبت کا اظہار منفرد طریقے سے کیجئے اپنی والدہ کے ساتھ سیل فی اور ویڈیوز بنائیں اور نیوز پلس کو وٹس اپ کریں ہالی وڈ کی نئی ایکشن اور ٹریلر سے بھرپور فیلم دہ وال کا ٹریلر جاری کر دیا گیا فیلم آج سے دنیا بھر کے سینما گھروں کی زیند بنے گی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے تک رو regulators ہاتھ یہ سی لیے ہوا